موسکو 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 پاکستان نئے کرزے کے لیے آئیم ایف سے تین سال کا پروگرام لے گا افاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بلومبرگ سے گفتگو کہا حکومت تمام کرزے وقت پر ادا کرے گی معاشی استحکام کے طرف بڑھ رہی ہیں موسکو ٹیکس وصولی شرعہ جی ڈی پی کا سادہ چودہ فیصد کرنے کا حدہ پوائنٹ آف سیل سسٹم فسکل الیکٹرونک کے ڈیوائس ان سوپوئر لازمی قرار ریل سٹیٹ ریٹیلر آٹو سیکٹر بلڈر بڑے اسپٹال ٹیکس نیک میں شامل منی چینجرز فوریکس ڈیلرز اور غیر ملکی کمپنیوں کے بھی سوپوئر کا پابند بنا دیا گیا سوپوئر کی تنصیب سے نئی کمپنیاں اور افراد ٹیکس نیک میں آئیں گے سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کلدم قرار دی تھی شوکت عزیز صدیقی ریٹائر جج ہوں گے انہیں ریٹائرمنٹ کے تمام فوائد ملیں گے سوپریم کورٹ نے جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف سوپریم جوڈیشل کانسل کے سفارش بھی خلدم قرار دی سوپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل نے بانی پی جی آئی کی آن لائن ملاقات کرانے سے معذرت کر لی مواقف اپنایا جیل رولز میں اجازت نہیں ہے اسلامبات ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے وزیراعلا پنجاب نے کورٹ لکپت جیل میں آن لائن ملاقاتوں کا اعلان کیا جیل رولز میں اجازت نہیں تو کورٹ لکپت جیل میں غیر قانونی کام کیسے شروع ہو گیا برطانوی شہزادی کیٹ میڈلڈن کو کینسر کی تشخیص شہزادی کا ویڈیو پیغام کہا کینسر کی لاج کے ابتدائی مراحل میں ہو کینسر کی تشخیص بڑا صدمہ تھا پہلے دو ماں مشکل کو سے میڈیکل ٹیم نے کیمو تریفی کا مشورہ دیا بچوں کو بتانی اور یقین دلانے میں وقت لگا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی میں ٹھیک ہوں اور ہر دن مضبوط ہو رہی ہوں اور یوم پاکستان تجدید اہدے وفا کا دن ملک پھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذوے کے ساتھ منایا جائے گا شکر پڑیاں گراؤنڈ اسلامبات میں مسلح پاچ کی روایتی پریڈ ہوگی صدر آصف زرداری پریڈ کے مہمانیں خصوصی ہوں گے پاک فضایہ کے لڑا کا تیارے سلامی پیش کریں گے فضایہ کی شیر دل فارمیشن فلائی پاسٹ کر کے شرکہ کا لہو گرمائے گی مزارے قائد اور مزارے اقبال پر گارچ تبدیلی کی پربکار تقریب ہوں گی لوگوں کے جن کے نام جو ہیں ہائی کورٹ میں اپروو کیے تھے کہ ان کی ملاقات خان صاحب سے کرا دی جائے ان میں سے بہت سو کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ جہاں ہائی کورٹ کے حکامات جو ہیں بری طرح جو ہیں پامال ہوتے ہیں ایک بار نہیں بار بار عدالتی حکامات کو پامال کیا جا رہا ہے اسلاموباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شیر افزن مروت نے کہا وکلا کو بانی پی ٹی آئی سی ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی وزیر اعلیٰ کے پی نے رشوت دینے والوں کو تمبی کی تھی کسی کو عملی طور پر اینٹ مارنے کا نہیں کہا پروگرام سوال یہ ہے میں کہا جب تک عدالت کوئی فیصلہ نہیں کرتی مخصوص سرکان حلف نہیں اٹھا سکتے پی ٹی آئی کی سنم جاوید اور فیصل جاوید کو سینٹ کے الیکشن لنے کی اجازت مل گئی اپلی ٹرابنل نے الیکشن کمیشن کا کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ قلی دم پراتی دیا کاغذات مسترد ہونے کے اخلاف سلفی بخاری کے پیل مسترد زمینی الیکشن کے لیے حماد ازر اور منسلہ کے کاغذات نامزد کی مسترد یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ میڈریٹ کے بغیر ہے تاریخ کی بہترین دھاندلی کی گئی ہے ایسی حکومت جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ نہ ہو اور عوام کا منڈیٹ چوری کر کے آئی ہو تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی عوام پینتالیس اور سنتالیس کے حوالے سے وزیراعظم سے بات ہوئی کوئی دیار وہ خود فارم فورڈیزان والا ہے اس سے میں اس سے کیا بات کروں گا میں صوبے کی بات کروں گا اس سے وزیراعظم خود فارم سنتالیس والا ہے دھاندلی پر ان سے کیا بات کروں وزیراعظم کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں یہ منڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آئے وفاق سے صوبے کی حقوق لے کر رہیں گے ایٹی سی اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور کی سترہ اپریل تقبولی زمانت منظور کر لی علی محمد خان بولے امریکی کانگریس کی سماعت میں ڈانلل لو نے حکومت کی منجی ٹھوک دی سائفر نہیں تھا تو بانی پی ٹی آئی پر کس چیز کا کیس ہے سی عباد شریف اور ان کی حکومت پر آرٹیکل 62-63 لگنا چاہیے علی امین گنڈاپور باہر دو لوگ مارتے ہیں اندر جا کر وزیراعظم کے پاؤں پڑ جاتے ہیں پیپس پارٹی کے رہنما پیسل کریم پونڈی کہتے ہیں خیبر پختوں کا حکومت بوخلاہت کا شکار مقصود نشستوں پر علف کے لیے اجلاس نہیں بلائے جا رہا اجلاس کے لیے آپوزیشن جماعتیں الیکشن کمیشن اور عدالت سے رجوع کریں گے پرگرام اعتراض ہمیں گفتگو کرتے ہوئے کہا فیڈریشن نے خیبر پختون خاہ کے این ایف سی ایوارڈز کے پیسے دیئے ہیں وہ دینے چاہیے کہ پی کے حوالے سے علی امین گنڈاپور کے مطالبات سے متفق ہوں پنجاب اسمبلی میں نون لیگی رکن رشدہ لودھی کی بانی پی ٹی آئی پر اور تنقید پر ایبان میں شور شرابہ ڈیپٹی سپیکر نے متنازع بات کرنے سے روگ دیا الفاظ کو کاروائی سے حضب کرا تھی ہے پنجاب اسمبلی کے ایبان میں دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی ہوئی ڈیپٹی سپیکر عراقین کو سیٹ پر بیٹھنے کی ہدایت کرتے رہے پنجاب اسمبلی میں احمد خان بچھر آپوزیشن لیڈر مقرر نوٹیفیکیشن جاری اور بھارت میں انسانی حقوق کی تشویش ناکس اور اتحال پر امریکی کانگریس کمیشن براہ عالمی مذہبی ازادی کے اجلاس ٹوم لیٹرز کمیشن کے بھارت کو خصوصی تشویش کا ملک رادنی کی بھرپور سے پارش قرارداد بھی پیش امریکی کمیشن میں مہارین نے بیان میں کہا بھارت میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین پامالی مذہبی ادم برداشت ہے اقلیتوں کے خلاف قوانین کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اقلیتوں پر ظلم و جبر میڈیا انٹرنیٹ پر پابندی ہے بھارت کانیڈا اور امریکہ میں سکھ رہنماؤں کے قتل اور قاتلانہ حملوں میں ملوث ہے رکن کانگریس کرسٹروفر بولے بھارت میں جبری مشکت اور جنسی تجارت کا مسئلہ انتہائی سنگین ہے رکن کانگریس الہان عمر نے کہا بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں اور سکھوں کے ساتھ سلوپ پر تشویش ہے جن میں گورن نے کہا مسائل کی وجہ مودی کی بھارت کو ہندو ریاست بنانے کی کوشش ہے